اسلام علیکم فرینڈز نیو ڈراما سرل عشق ہے کہ سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے اس ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ میں اتنے ٹویسٹ ہیں کہ جو ویورز کا اس ڈرامے میں انٹرسٹ ڈویلپ کرتے ہیں اس ڈرامے میں دانش شاہ زیب کا کریکٹر پلے کر رہے ہیں شاہ زیب ایک ایسا لور دکھایا گیا ہے جو کی اس طرح کو پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے شاہ زیب کے چھوٹے بھائی رضا کی شادی اس کی خالہ ذات کزن سمیرہ سے ہونی ہوتی ہے سمیرہ اپنی خالہ کے گھر پر راج کرنے کے لئے اپنی بہن نمرا کی شادی شاہ زیب سے کروانا چاہتی ہے شاہ زیب کی والدہ اس سے پوچھے بغیر رضا اور سمیرہ کی شادی اور انگیجمنٹ کے ساتھ شاہ زیب اور نمرا کا بھی نکار رکھ دیتی ہیں نمرا تو شاہ زیب کو پہلے سے ہی پسند کرتی ہے تو وہ شاہ زیب سے شادی پر بہت خوش ہوتی ہے لیکن شاہ زیب اسرہ سے دیوانوں والی محبت کرتا ہے اور اپنی والدہ کو بھی یہ بتا دیتا ہے کہ وہ نمرا سے کسی صورت بھی شادی نہیں کر سکتا لیکن اس کی والدہ اس کی ایک نہیں سنتی اور دکھایا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑے مگن انداز میں اس کی شادی کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہیں کہ ہوگا تو وہی جو میں چاہتی ہوں جبکہ دوسری طرف اسرہ اپنے والدین خاص طور پر اپنے باپ اور بھائی کی بڑی لادلی ہوتی ہے باپ اور بھائی اسرہ کی حق پاہش پوری کرتے ہیں اسرہ کے گھر میں اس کے بھائی ہمات کی شادی کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اور اسی فنکشن میں اسرہ کی والدہ کی بچپن کی فرنڈ اپنے بیٹے حارس کے ساتھ شادی اٹینڈ کرنے آتی ہیں اور انہیں اسرہ اتنی پسند آتی ہے کہ وہ اس کے بھائی کی شادی کے دوران ہی رشتہ لے کر پہنچ جاتی ہیں اور اسرہ کے والدین بھی اس رشتے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دیتے ہیں لیکن جب یہ بات اسرہ کو پتا چلتی ہے تو وہ حارس سے شادی کے لیے انکار کرتی ہے اور والد کے وجہ پوچھنے پر پہلے تو وہ شاہزیب کا نام نہیں لیتی لیکن پھر جلد بازی میں کہہ دیتی ہے کہ شاہزیب حارس سے زیادہ اچھا ہے آپ اسے ایک بار مل تو لیں اور جب اسرہ کے باپ اور بھائی کو یہ پتا چلتا ہے کہ حارس کو انکار کرنے کی وجہ شاہزیب ہے تو وہ اسرہ کا نکاح فکس کر دیتے ہیں اب شاہزیب اور اسرہ دونوں کو ہی پہلی قسط میں شادی کو لے کر بہت سی پرابلمز فیس کرنا ہوتی ہیں جبکہ ایک طرف تو اسرہ کے گھر والے لف میریج کے سخت خلاف ہیں اور دوسری طرف شاہزیب کی ماں بھی اپنی بہن کو زبان دے بیٹھی ہیں اور شاہزیب کی کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتے ہیں پھر وہ شاہزیب کو فورس بھی کرتی ہیں کہ کچھ بھی ہو ان کی بات مانی جائے اور شاہزیب کا نکاح تو صرف اور صرف نمرا سے ہی ہوگا لیکن جب وہ اس کی بات نہیں سنتی اور دوسری طرف اسرہ بھی رو روکر شاہزیب کو کہتی ہے کہ وہ کچھ کرے نہیں تو اس کے والدین اس کی شادی کہیں اور کروا دیں گے ایسے میں شاہزیب کے مائن میں بہت سی سٹریٹیجیز چل رہی ہوتی ہیں پرنٹ شاہزیب اب ان حالات میں کیا کرے گا اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لئے کس حد تک جائے گا اس ڈرامے میں آگے کیا ہوگا جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ